اسلام علیکم میں ہوں شیف اسد رمضان آپ کے اچھے سے گزر رہے ہوں گے اور رمضان ہو یا نہ ہو کچوری ترکاری ہر اس میں کھائی جاتی ہے مہمانوں کے لیے سرف کی جاتی ہے چائے کے ساتھ اس کو سرف کیجئے اور اس کو اسٹارٹرم میں بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اور ہائی ٹی میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں مہندی مائیوں میں آپ دیکھتے ہیں کراچی میں تو بہت زیادہ ہلوہ پوری اور کباب پراتھا اور اس کے ساتھ کچوری جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے تو آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ خستہ کچوری کس طرح سے آپ بنائیں گے آلو کی ترکاری کیسے بنے گی سب سے پہلے کچوری کا آٹھا تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لے لی ہے چار کپ آٹھا اور اس میں ہم نے ڈال دی ہے تقریبا یہ کھانے کا چمچ نمک اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل تقریبا 1 4 کپ کے قریب آئل ڈالیں گے اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آئل تھوڑا سا کم ہے تو آپ اس میں مزید آئل ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اچھے سے آٹھے کو ہم نے مکس کرنا ہے بس بہت زیادہ مکیاں یا گونہ نہیں ہے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ہلکا سا آئل میں نے اور لگایا ہے اور اس کو ہم مکس کرتے چلے جائیں گے چلیے جی یہاں پر ہمارے پاس جو کچوری کا آٹھا ہے وہ تو ہو گیا تیار اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو اچھے سے پلین کر کے اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گا تاکہ اس کو تھوڑا ریس دے دیں کم سے کم ہی ایک ڈیٹ گھنٹہ تاکہ آٹھا ہمارے پاس اچھے سے سیٹل ہو جائے جب تک ہم اس کو ریس دیتے ہیں اب آپ دیکھئی جیے انگریڈنٹس کے ہمیں ترکاری کے لیے کیا کچھ چاہیے اچھا ترکاری کے لیے میں نے یہاں پر آلو بوائل کر کے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ چنے اب ہمیں چاہیے جناب یہاں پر رائی کلونجی میتھی دانا ایک ایک چاہے کا چمچ املی حلدی کٹیوی لال میں زیرہ نمک اور یہ ہم نے چنے اور آلو دونوں کی ترکاری بنائیں گے تو چنے میں نے لی لی ہے ایک کپ اور آلو بھی ہم نے لی لی ہے تقریباً آدھا کلو اور اس کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا چنے کی دال آپ دیکھیں میں نے اس کو بوائل کر کے پیس کے رکھا ہے کچھوڑی میں بھننے کے لیے سیک سے ہم اس کا فلیور دیں گے چلی جی ابلے ہوئے آلو جو ہے ہم نے پین میں ایڈ کیے اور اس کے ساتھ ہی ایک لیٹر کے قریب میں پانی ڈال دوں گا اچھا آپ آلو جب بوائل ہونے رکھیں تو اتنا پانی ڈالیں کہ اس میں آلو بوائل ہو جائیں اور پھر اسی پانی میں آپ اس کو پکا دی سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہا ہوں زیرہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ کٹی ہوئی لال میں ایک چائے کی چمچ کٹی ہوئی لال میں بلکل بھی آپ نے زیادہ نہیں ڈال دی ہلدی پاورڈر آپ نے ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ آپ ڈالیں گے رائی کلونجی اور میٹھی دانہ تینوں چیزیں ایک ایک چائے کا چمچ ایک چمچ رائی ایک چمچ کلونجی اور ایک چائے کی چمچ میٹھی دانہ ڈال کے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اپنے ایک آرڈنگ اور فلیور آپ ڈالیے گا نمک ڈالنے کے بعد بس اب ہم نے اس کو تھوڑا پکنے دینا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اچھے سے پک رہا ہے اب میں اس میں ڈال رہا ہوں سیک کا فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ان کا جو کلر ہے جو خوبصورتی ہے وہ ذرہ اور اچھی آ جائے تو سیک کا فوڈ کلر میں اس میں ڈال دیا ہے دو ٹوپس اور آپ دیکھیں اس سے اس کا کلر کتنا خوبصورت آگیا ہے اب میشر سے ہم نے آلو جو ہے کیونکہ میشر سے اس طرح سے میش کریں گے ٹھیک ہے آلو کو ہم نے میش کرنا ہے اور جب آلو ہمارے پاس اچھے سے میش ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے وائٹ چنے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اور پھر چنوں کو بھی آپ نے تھوڑا سا میش کر دینا ہے ٹھیک ہے سارے چنوں کو میش نہیں کرنا لیکن آپ نے تھوڑے سے چنوں کو میش کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے اس میں املی کا گودہ وان فورت کپ کے کری ٹھیک ہے چھتھائی کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے املی کا گودہ اور اب ان تمام چیزوں کو پکنے دیں گے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں نے اس میں آل کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا تو بلکل ہلوہ پوری کے ساتھ جیتی بھی ترکاری ہوتی ہے اس میں آل کا استعمال نہیں ہوتا اور اس ترکاری میں بھی آل کا استعمال نہیں ہوتا چلیجے اب میں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر میں نے تین کھانے کے چمچ کون فلور لیا ہے اور اس کو ہم ڈیزولف کر لیں گے گھول لیں گے اور گھولنے کے بعد اب ہم اپنے سالن میں اس کو ایڈ کریں گے آپ دیکھتے ہیں کچوری کے ساتھ یا حلوہ پوری کے ساتھ جو ترکاری آتی ہے آلو کی وہ تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے اور وہ گاڑاپن ہم لاتے ہیں کون فلور کے تو تو یہ دیکھیں جی ہم نے کون فلور ایڈ کیا اور اب اس کو مکس کریں گے اور چمچہ لائیں گے آپ دیکھیں گے یہ پکنے کے بعد تھوڑا سا گاڑا ہونا شکر ہو جائے گا اور اس کی بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی آ جائے گی اور بلکل وہی ٹیکشور ملے گا جو آپ کچوری بزار سے لاتے ہیں اور اچھا اب آپ یہاں پر آپشنال ہے ویسے میں نے اس میں کھٹائی کے لیے کھٹی چیزیں بھی ڈالی ہیں لیکن بہت سائے لوگ اس میں اچار ڈالتے ہیں تو آپ ڈالنا چاہیں تو بلکل ڈال سکتے ہیں لیکن میں پریفیر نہیں کرتا کیونکہ اس کا اپنا فلیور بہت مزیدار آتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح بنا کے دیکھیں یہ دیکھیں گاڑا پن اس کا آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پرفیکٹ ہمارے پاس درکاری جو ہے وہ ہو گئی ہے تیار ترکاری ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اور اب باری ہے کچوریوں کی آٹا ہمارے پاس بلکل سیٹل ہو گیا ہے اب آپ اس کو نکالیں گے آدھا آٹا لیجے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سلنڈر شیپ میں رول کرنا ہے اس طرح سے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے نکال لیں گے اور آپ اس پیڑے کا اندازہ میں یوں بتاؤں کہ بہت ہی آپ کہلیں کہ چھوٹے چھوٹے سے آپ نے پیڑے لینے ہیں بہت بڑے سائز کے مطلی جی کا کچوری بہت بڑی نہیں بنتی ہے بہت چھوٹی بنتی ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بس اس کو فلیٹ کرنا ہے میں دو طریقوں سے بتاؤں گا اس طرح سے آپ نے اس کو بس تھوڑا سا فلیٹ کیا چنی کی دال میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے چنی کی دال کو سمپل نمک ڈال کے اوبال لیا اور اس کو پیس لیا پیسنے کے بعد اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے فل کرنا ہے اور ہر طرف سے کچوری کو اس طرح سے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے ہر طرف سے بند کر دیا اور اب اس کو بلکل پیک کر دیں گے تاکہ دال جو ہے وہ ہماری نکلے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آپ دیکھیں ایک میں اس طرح سے بتا رہا ہوں تھوڑا سا فلیٹ کیا فلیٹ کرنے کے بعد اب بیچ میں سے آپ کا جو ڈو ہے وہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے اب یہاں پر چنی کی دال رکھیں چنی کی دال رکھیں ہر طرف سے آپ نے اس کو کور کر دینا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کور کر دیا اور یہ ہمارے پاس کچوری کا جو پیڑا ہے وہ ہو گیا تیار اب ان تمام پیڑوں کو تیار کر لیں گے تیار کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے جو کچوری ہے اس کو بیلنا ہے اس کو فرائے کرنا ہے لیں سارا پروسیجوروں کا تھوڑے دیر کے بعد تو یہ ہم نے سارا کا سارا اس نے پیڑے بنا لیے ہیں پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں اور اب اس پیڑوں کے اوپر کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ جو ہے ہم جیسے جیسے اس کو بیل کے فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے پاپڑی ناج ہے یہ دیکھیں آئل لگا دیا اور اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور اس کو فٹا فٹ سے ہاتھ کی مدد سے بیلن یوز نہیں کرنا ہاتھ کی مدد سے ہتیلی پر رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فلائٹ کرنا ہے سینٹر میں سے آپ نے زیادہ فلائٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کی کچوری پھٹ گئی تو پھر کیا ہوگا کہ کچوری پھولے گی نہیں بنے گی نرم سوف بنے گی لیکن پھولے گی نہیں اگر آپ کو پھولی پھولی کچوریاں چاہیے تو پھر کوشش کیجئے گا کہ یہ پھٹے نہیں تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بس اس کو فلائٹ کر لیا ہے حلقا سا آئیل لگا کے اور خوشکہ نہیں لگانا ہے وہی پوری والا حساب کہ پوری میں بھی ہم خوشکہ نہیں لگاتے ہیں آئل سے بناتے ہیں اور اس کو بھی ہم اس طرح سے آئل سے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پوری کچوری ہوگئی تیار اور اس طرح سے ہم تھوڑی سی تیاری کر لے کے ہیں ساری پوریاں کچوریاں ہم نے ready کر لی ہیں اور پوریاں اور کچوریاں پہلے ایک کچوری ڈال کے اس کو آپ ٹیسٹ کر لیجئے اب اس کو آپ نے دوسرے سب سے پلٹ کے اب کیا کرنا ہے اس ٹیل کا چمچ لے کے ہلکے ہاتھ سے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اپنے کچوری کو ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بخود انشاءاللہ پھولے گی اور یہ اب آپ نے بس اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری کچوری بہترین پھول چکی ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح گول گپوں کو پھلایا جاتا ہے اب جب وہ پھول جائے تو آپ دوسری کچوری ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو بھی پکنے دیجئے اور دوسری کچوری کو وہی عمل کریں گے کہ اس کو اوپر سے پریس کرتے چلے جائیں گے پریس کریں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کچوری پھول چکی ہے تو چلیے جی ہمارے پاس کچوریاں تیار ہو رہی ہیں اور کلر اچھا سا آ گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور باقی اپنی تمام کچوریوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہترین سی خستہ اور آپ کہلیں گے پھولی پھولی کچوریاں تیار ہیں اب میں اس میں دو اور ڈال دوں گا جب آپ دیکھیں کہ آپ کے کچوریاں سیٹل ہیں ٹھیک ہیں تو بس آپ پھر اس میں دو دو بھی ڈال سکتے ہیں اب وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ دو ڈال لیجئے اور یہ دیکھیں دونوں پھولنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ اور ہمارے پاس ہو گئیں کچوریاں تیار اب آ جاتے ہیں پریزنٹیشن کی جانب تو ترکاری ہمارے پاس آ گئی ہے اور یہ ترکاری ایسی ہے کہ آپ اس کو سہری میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں چلیے جی یہ ہمارے پاس کچوری ہم نے ایڈ کر دی ہے اپنے سرونگ ڈش میں اور اب باری ہے کچوری ترکاری ہم نے سرف کر دی اور اب باری ہے کچوری کی چلیے جی یہ ہم نے کچوری رکھی اور روزے میں جو ہے وائس آور دینا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ موہ میں پانی بھی آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ بنائیں گے افتاری میں اور آپ جکن جانے آپ کو بہت مزا آئے گا اتنی خستہ اتنی مزیدار کچوری یہ بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ہنڈرڈ پسنٹ کمرشل ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے اب بہت سائے لوگ جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس ریسپی سے آپ اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں چلیجی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آج کا سوال جو ہے اس کا بھی آپ نے آنسر دینا ہے اور سوال کا آنسر دیتے جائیے اور گفٹ ہیمپر جیتے جائیے تو انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ